کشمیر کا مسئلہ اقوام متحدہ کے قراردادوں کے مطابق استثواب رائے کی بنیاد پر حل نہیں ہوتا تو یہ اس پوری ریجن کے لیے نہیں بلکہ اس پوری دنیا کے لیے تباہی کا باعث بن سکتا ہے مقبودہ کشمیر کے ایک طرف چائنہ ہے اٹمی پاور ہے روس ہے اٹمی پاور ہے پاکستان اٹمی پاور ہے اور انڈیا بھی اٹمی پاور ہے دنیا کو پرامن رکھنے کے لیے مقبودہ کشمیر کا یہ مسئلہ حل کرنا ضروری ہے پانچ اگست دوہزار انیس کو انڈیا نے یک ترپا کا روائی کی اور مقبودہ کشمیر کی صدیوں سے قائم ریاست اس کے خاتمے کا اعلان کیا اور مقبودہ کشمیر کو انڈیا کی یونین کا ایک حصہ اعلان کیا پاکستان نے بھی اور ساری دنیا کے آزاد انسانیت نے انڈیا کے اس اقدام کو ہر طرح سے مسترد کیا ہے اور دو ہزار انیس کے بعد مسلسل مقبودہ کشمیر کے عوام اس جدجہد میں مصروف ہے محترم صاحبی حضرات آپ جانتے ہیں کہ ایک طویل عرصے سے انڈیا کی کوشش ہے کہ مقبودہ کشمیر میں مسلمانوں کے اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کرے اور پینٹیس لاکھ سے زیادہ ڈومی سائل انہوں نے ایشو کی ہے کہ اگر دس سال بعد دس سال بعد یہاں استصواب رائے ہو بھی تو مسلمان اقلیت میں ہو یہ ایک بہت عویم سازش ہے اور ہم جانتے ہیں کہ پاکستان کی وجود کے لیے کشمیر کے عزیادی ناغذیر ہے قادی اظم محمد علی جنہ نے اس کو شہرک قرار دیا تھا لیکن اس وقت کشمیر دنیا کا سب سے بڑا جیل خانہ بن گیا ہے اور ہمارے کئے قائدین اپنی ساری ساری زندگیاں جیلوں میں گزار کر اللہ کو پیارے ہو گئے اس میں سید علی گیلانی صاحب ہے محمد اشرف سہرائی صاحب ہے اس طرح الطاب احمد شاہ صاحب ہے اور اب بھی ان جیلوں میں ہمارے بہت ہی نڈر بے باک لیڈر جناب شبیر احمد شاہ صاحب مسررت عالم بٹ صاحب محمد یاسیم ملک صاحب ڈاکٹر فیاس صاحب اور بہت سارے ہمارے اور بذرگ قائدین جیلوں میں پڑے ہیں ہمارے ماں بہنیں اور بیٹیاں بھی جیلوں میں ہیں ہزار ہاں نوجوان اس وقت وہاں گمشدہ ہے جن کا پتہ نہ جیل خانوں میں ہے اور نہ جن کے قبر کسی کو معلوم ہے ہر صبح اور شام ان کے رشتہ دار ان کے انتظار میں ہوتے ہیں محترم صاحبی حضرات ہم سمجھتے ہیں کہ اندوستان کا جی ٹوینٹی کا اجلاس سرنگر میں کرنا ہر لحاظ سے ناجائز ہے اگر وہ یہ امپریشن دینا چاہتے ہیں کہ یہاں حالات نارمل ہے تو پھر کشمیر میں انہوں نے دس لاکھ سے زیادہ فوج کیوں رکھی ہے یہ خود اس بات کی علامت ہے کہ یہاں کے لوگوں نے ایک لمحے کے لیے بھی اندوستان کا قبضہ قبول نہیں کیا ہے اور مسلسل اپنے جوانوں کی قربانیاں اپنے ماں و بہنوں اور بیٹی اور عثمتوں کی قربانیاں دے رہے ہیں ہمیں افسوس ہے کہ جی ٹوینٹی کا وہاں کا اجلاس ہونا اگر ایک طرف انڈیا کے ہٹ درمی ہے بدماشی ہے تو دوسرے طرف خود پاکستان کی خارجہ پالیسی کی ناکامی ہے اور ہماری اتنے بڑی لابنگ کے باوجود اور دنیا میں ایک موثر حیثیت رکھنے کے باوجود آخر یہ کیسے ممکن ہوا کہ پچھتر سالوں میں پہلی بار ہندوستان نے اس دلیری کا مظاہرہ کیا اور جی ٹوینٹی کا اجلاس انہوں نے سرنگر جیسے متنازع زمین پر رکھا ہے ہمیں اپنی حکومرانوں سے بھی کہنا ہے کہ حالات کا پیغام یہی ہے کہ پاکستان برپور لابنگ کر کے بین الاقوامی سطح پر اپنے اثرات کو استعمال کر کے اس اجلاس کرنا کام بنا لے ہم اپنے دوست ملک چائنہ اور ہم تمام اسلامی ممالک سے اپیل کرتے ہیں خصوصاً وہ اسلامی ممالک جو جی ٹوینٹی میں شامل ہے کہ اس اجلاس کا بائیکارٹ کرے یہ ایک متنازع زمین پر ہو رہا ہے اور ہندوستان اس اجلاس کو جی ٹوینٹی کے تویشدہ مقاصد کی بجائے ہندوستان مقبوضہ کشمیر پر اپنے قبضے کو جمعنی کے لیے استعمال کر رہا ہے اور اس کے ذریعے وہ دنیا کو بھی بلیک میل کرنا چاہتا ہے اور خود مقبوضہ کشمیر کے عوام کو بھی مزید غلام بنانا چاہتے ہیں اس اجلاس کے لیے انہوں نے مقبوضہ کشمیر اور سرنگر اور آس پاس کی جتنے عزلہ ہے اس میں انہوں نے غیر معمولی حالات کا اعلان کیا ہے پکڑ ڈکڑ جاری ہے لوگ گروں سے باہر نہیں نکل سکتے کاروبار کو بن کیا ہے تعلیم اداروں پر پہرے بٹائے ہیں نماز جمعہ کے اجتماعات پر پابندی لگائی ہے اور بلکل اس وقت انہوں نے حقیقی معنوں میں سرنگر کو ایک جلخانے میں تو کیا جی ٹوینٹی کے ممالک چاہیں گے کہ اس کا اجلاس ایک جلخانے میں ہو کیا وہ چاہیں گے کہ ایک طرف ماں بینوں اور بیٹیوں کے آہ و بکاہ ہو اور دوسرے طرف اس کا اجلاس ہو روزانہ وہاں بنیادی انسانی حقوق اور وہاں قتل عام اور وہاں انسانوں کے جو بنیادی حقوق ہے اس کے وائلیشن اندوستان کر رہا ہے اس لیے ہم اپیل کرتے ہیں جی ٹوینٹی کے تمام ممالک سے کہ وہاں اپنا اجلاس ملتوی کریں اور ہم پاکستان سے بھی یہ چاہیں گے کہ وہ ایک وکیل کی حصیت سے اپنا کردار ادا کرے ریاست کے حصیت کو اجاگر کرنی کے لیے بین الاقوامی سطح پر اپنا فرض ادا کرے ورنہ اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں نسل کشی جاری ہے وہاں اکثریت کو اقلیت میں بدلنے کے لیے ایک مسلسل عمل جاری ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ عمل پاکستان کے لیے تباہ کن ہے پاکستان کے مستقبل کے لیے ہم پاکستان کے حکمرانوں سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ یہ صرف حریت کانفرنس کا مقبوض کشمیر کے عوام کا مسئلہ نہیں ہے یہ پاکستان کی ریاست کی بقا کا مسئلہ ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری پوری کرے بائیس مئی کو انشاءاللہ تعالی جو اعلان کیا ہے حریت کانفرنس نے پوری دنیا کے سطح پر بھی اور اغاد کشمیر اور پاکستان کے سطح پر احتجاج کا حلطال کا ہم برپور پاکستان کے عوام اس کا ساتھ دے رہے ہیں اور بائیس مئی کو یوینو کے دفتر کے سامنے مظاہرہ ہوگا اور یوینو کے جو یہاں ذمہ داران ہیں ان کے نمائندگان ہیں ان کو یاداش بھی پیش کی جائے گی انشاءاللہ تعالی ہم ہر طرح کے اس میں تعاون بھی کریں گے انشاءاللہ اور اس میں شامل ہوں گے میں ایک بار پھر اس عدم کے ساتھ اپنی گفتگو کو مکمل کرتا ہوں کہ کشمیر کا مسئلہ یہ حل طلب ہے اور جب تک کشمیر کا مسئلہ حل نہ ہو پاکستان اور انڈیا کے درمیان کسی قسم کی دوستی نہیں ہو سکتی ہے نہ تجارت نہ کوئی اور دوستی جب تک ہمارا یہ تنازعہ حل نہ ہو اور کشمیر کے مسئلے کو حل کیے بغیر جو بھی حکومت انڈیا کے ساتھ دوستی کرنا چاہتی ہے یا دوستی کے طرف ہاتھ بڑھانی کی کوشش کرتی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ جس پارٹی کی بھی حکومت ہو وہ کشمیر کاس سے بھی غدہ رہے اور بے وفائی کر رہا ہے اور پچتر سالہ ہماری جدوجہت پر بھی پانی پیرنی کے کوشش ہے یہ شہداء کی سرزمین ہے اور جو ازاد کشمیر ہیں اس کو بھی قربانیوں کے نتیجے میں ازاد کیا گیا ہے لہٰذا ہم جب کشمیریوں کا ساتھ دیتے ہیں اس کا کشمیریوں پر ہمارا کوئی احسان نہیں ہے یہ حقیقت میں ہم پاکستان کی بقاق کی بات کرتے ہیں پاکستان کی تکمیل کی بات کرتے ہیں پاکستان کے روشن مستقبل کی بات کرتے ہیں ہم ایک بار پھر اپنے مخبوضہ کشمیر کے تمام شہیدوں کو سلام پیش کرتے ہیں وہاں جدجہت کرنے والے عوام کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور ایک بار پھر اس عظم کا اظہار کرتے ہیں کہ زندگی کے آخری لمحے تک اور خون کے آخری قطرے تک ہم کشمیری عوام کے ساتھ کڑے ہیں انشاءاللہ تعالی اور وہ دن ضرور آئے گا کہ مخبوضہ کشمیر مخبوضہ نہیں رہے گا اور حقیقی معنوں میں اس کو آزادی نصیب ہوگی وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین ویسے جی بلاول کے دورے سے قبل ہم نے ان کو پیغام دیا تھا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جانا نہیں چاہیے لیکن اگر آپ نے جانے کا فیصلہ کیا ہے تو پھر وہاں جا کر کشمیر کی آزادی پر مخبوضہ کشمیر میں جو ظلم اور جبر انڈیا کا قصاب مودی کر رہا ہے اس پر بات کرے انہوں نے ایک تجویز ہماری تو نہیں مانی ہو گئے تو ضرور لیکن وہاں جا کر پھر انہوں نے بات کی بلکل ہمارے بہت سارے ممالک ہیں جو ہمارے دوست بھی ہے اور جی ٹوینٹی میں شامل بھی ہے تو ہمارے اگر وہ دوست بھی اس اجلاس میں جانے سے انکار کرے تو یہ جو اجلاس ہے یہ غیر موثر جائے گا سیاد راک صاحب موجودہ جو ان کی داخلی مجھونی اندیس ارتحال ہے وہ کشمیر مخبوضہ کے اندیس ارتحال کا منظر پشتے ہیں ان حالات میں آپ کیا سمجھنا ہے کہ اس کے آپ کا سیاسی مجھانا ہے کشمیر کا کیا نظر آتا ہے اس ارتحال کو سیکنڈ کی مجھلتہ رکھتے ہیں یہ کشمیر کے معاملات ہیں اور یہ جو کی پونڈی کا اجلاس ہے دیکھیں یہ تو بدقسمتی ہے کہ یہاں اس وقت لڑائی جگڑے فساد کا ایک ماحول ہے اور یہ بدقسمتی ہے کہ ان جگڑوں کے وجہ سے جو کشمیر کا مسئلہ ہے وہ پس منظر میں چلا گیا اور ہمیشہ جب سید علی گیلانی زندہ تھے تو پاکستان کی حکمرانوں کو یہی نصیحت کرتے تھے کہ ایک مضبوط اور مستحکم پاکستان ہی مخبوضہ کشمیر کے آزادی کی زمانت ہے لیکن اگر آپ خود دس بگریبان ہیں تو آپ کے آپس کے لڑائیوں کی جو خراب اثر ہے وہ اندوستان کے لیے ایک خوشی کا باعث اور ہمارے لیے تباہی اور بربادی کا باعث ہے تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت جو سیاسی کشمکش اور لڑائی ہے ہم اس میں اپنا ضرور ایک سیاسی کردار ادا کر رہے ہیں لیکن چونکہ بائیس تاریخ کو جو جی ٹوینٹی کا اجلاس انڈیا میں سرینگر میں ہو رہا ہے انڈیا نے اس کا انتظام کیا ہے ہم نے ضروری سمجھا کہ ہم یہاں کی جگڑوں کی وجہ سے جی ٹوینٹی کا اجلاس سرینگر میں جو ہو رہا ہے اس کو ہم نظرانداز نہ کرے اور ایک تاریخی فرض ہے جو اس وقت ہم ادا کر رہے ہیں سرائی صاحب نے کہا کہ حکومت یہ اداعہ کرتی ہے کہ بلاہ بھوٹو تاریستہ بہتری سفارت کاری کریں اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس حوالے سے ہم نے جو اتسامی ممالک ان کو صرف قطوط لکھ دیا ہے نہ تو گورمنٹ کی طرف سے کوئی ایسا سجاد کا اعلان کیا گیا پاکستان میں اگر ہم عمران خان کی بات کرتے ہیں انہوں نے دو منٹ کا سالے سے کر رہا ہے وہ کچھا تو کیا تھا بلاہ بھوٹو تاریستہ نے وہاں جلسے کا انعطاعت کیا لیکن وہ بھی باغ نہیں کیونکہ وہاں پہ زمینہ الیکشن بھی ہونے جا رہے ہیں کیا یہ عجیز کی صورت کا حال نہیں ہے حکومت کی طرف سے جو دیکھیں پہلی حکومتیں اور آج کی حکومت اپنی ذمہ داری پوری کرتی تو اب تک کشمیر آزاد ہو چکا ہوتا لیکن یہ بات تو اظہروں میں نشمس ہے کہ حکومتیں اپنے فرائض پورا نہیں کر رہی ہے اگر کبھی کوئی وزیر خارجہ وزیر آزم بیان بھی دیتا ہے تو عوام کی پریشر کے نتیجے میں لوگوں کے مطالبی کی وجہ سے یہ سب کچھ کر رہا ہے اس لیے پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو انہوں نے بھی دو منٹ کے خاموشی اختیار کی جبکہ ہمارا موقع یہ تھا کہ خاموشی کے اختیار کرنے کے بجائے بولنی کی ضرورت ہے چیخنی کی ضرورت ہے اٹنی کی ضرورت ہے چلنی کی ضرورت ہے کچھ کرنی کی ضرورت ہے لیکن انہیں خاموشی میں آفیت سمجھی اور آج جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے آزاد کشمیر میں جلسہ بھی رکھا ہے تو وہ بھی اس حلقے میں جہاں الیکشن ہو رہا ہے تو ان حالات میں وزیر خارجہ کا یہ حضر پر آباد کی بجائے باغ میں جلسہ کرنے سے وہاں کے عوام کو یہی پیغام ملے گا کہ وہ کشمیر کے بجائے الیکشن کمپین کے لیے آیا ہے اس لیے کوئی پیغام نہیں جا رہا ہے سلائے صاحب یہ بتائیں کہ آئیتی یہ جو بناتے کشمیر ہے ہم اس لیے تاریخ دیکھیں کہ جب بھی کوئی کڑا واقس آتا ہے مشکل آتی ہے سمائش آتے ہیں کہ جماعت اسلامی کیا کرتی ہے تو کیا ایسی کوشش نہیں ہو سکتی آپ کے اس وقت بڑی جماعتوں سے راہے دار آپ کے پرکر آ رہے ہیں ایسی کوشش نہیں ہو سکتی کہ باعث تاریخ کو بلکل جو آر پاک کی بارڈر ہے اس پر آپ سب لوگ مشترک ہو کے کم ایک میسیج کو ان ممالے کو چلے جاتا اگر وہ آگ بھی جاتے ہیں باعث کو آپ بارڈر دیکھ کریں باعت پاک دیکھ کریں کوئی ساری کیادہ پوری حکومت اپوزیشن ساری کو جم ہو جائیں صرف کیادہ جم ہو جائیں اور ایک میسی دیتے ہیں ایسا نہیں ممکنہ سے تجوانتے ہیں بابا آپ اس طرح اچھی بات کرتے ہیں جس طرح آج کنیڈا سے آپ آئے ہیں یہاں گزشتہ پانچ سالوں میں کیا آپ نے دیکھا ہے کہ حکومت اور اپوزیشن نے ہاتھ بھی ملایا ہو کیا آپ نے دیکھا ہے کہ جو انڈیا کا یہاں پائلٹ پکڑا گیا اور خود انہوں نے حملہ کیا اس سخت لمحے میں بھی یہاں اگر سیاسی جماعتوں کو بلایا بھی تھا تو اسٹیبلشمنٹ نے بلایا تھا ایک بار بھی پی ٹی آئی نے اپنی حکومت کے دوران انتہائی اہم ایشوز اس پر کبھی بھی اپوزیشن کو نہیں بلایا اور آج بھی جو جگڑا ہے ان دونوں کے درمیان وہ کشمیر کے آزادی کے حکمت عملی پر نہیں ہے جگڑا ایم اپا اور وڑبینگ سے غلامی سے نجات پر نہیں ہے سود نظام کے خاتمے پر نہیں ہے ڈاکٹر آپیا کے رہائی پر نہیں ہے جگڑا ہے مفادات کا اور ذاتیات کا اس لیے میں کشمیر عوام کو سلام پیش کرتا ہوں کہ اگر پاکستان کی اکمرانوں نے اپنا فرض پورا نہیں بھی کی تو عوام نے پاکستان کے ہو یا کشمیر کے ہو ہمیشہ کشمیر کاس کے لیے قربانیہ دی ہے اور آج بھی ہم عوامی سطح پر یہ سب کچھ کر رہے ہیں عوامی سطح پر یہ ساری عوامی نمائندگان جمع ہیں حکومت یہ کام کرتی تو بہت اچھا ہوتا لیکن نہیں کر رہی ہے ساری عوامی سطح پر یہ بتائیں گا ساری عوامی سطح پر جہاں کے تمام جماعتیں جو ہیں وہ ساری عوامی سطح پر اکٹھی نہیں ہوئی لیکن جماعت اسلامی نے بھی ایک احسابت دیا ہے اور مرام بھائی ہے کہ جو ہمارے دوست ممالک کے کم سے کم خورس کی نگر میں سجلات کوئی شرکت نہ کریں اس حوالے سے کیا جماعت اسلامی نے کوئی پالیسی بنائی ہے یہاں کوئی سفرہ موجود ہیں باکستان میں دوست ممالک کے ان کے ساتھ آرکی کوئی بلکاتی دنی ہیں ان کو کوئی پیغام پہنچایا ہے پاکستانی عوام کی جذبات ان سے پہنچائے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیشہ جماعت اسلامی نے اتنے کشور پر آل پارٹیز کانفرز کال کرتی ہے بلاتی ہے آپ کے کہنے پر لوگ آتے بھی ہیں تو کم سے کم جماعت اسلامی مثلہ کشمیر کے حوالے سے اس بائیس تاریخ سے پہلے کیا آل پارٹیز کانفرز نہیں بلا سکتی تھی دیکھیں گزشتہ دنوں پیارے بھائی گزشتہ دنوں میں نے بہت سارے سپیروں کو بلایا تھا ان کے سامنے محفوظہ کشمیر کے سارے صورتحال رکھی ہے اور لمحے موجود میں بھی ہم تمام سپارت خانوں کو پیغام بیج رہے ہیں کہ آپ اس میں شریک نہ کریں تو یہ تو وہ کام ہے جو ایک سیاسی جماعت ہونے کے ناتے ہم کر رہے ہیں اصل یہ کام ہے ہماری حکومت کا ہمارے وزارت خارجہ کا یہ کام ہے صدر کا وزیراعظم کا اور آرمی چیپ کا اور باقی لوگوں کا تو میں سمجھتا ہوں کہ ریاست اور حکومت اپنی ذمہ داری پوری کرے جو تجویز آپ نے دیا ہے اس پہ آلڑے ہم کام کر رہے ہیں باقی جہاں تک آل پارٹی کامپرنس کا تعلق ہے تو موجودہ وقت میں تو آپ جانتے ہیں کہ کوئی سپریم کورٹ پتھا کر رہا ہے کوئی آپ کا الیکشن کمیشن پتھا کرنے میں لگے ہیں کوئی ایک دوسرے کو ختم کرنے میں لگے ہیں تو اس لیے وہ اس موڈ میں اس وقت نہیں ہے لیکن بارال تمام سیاسی جماعتوں کو ہم اس پیچ پہ لانا چاہتے ہیں کہ اپنی لڑائیاں اپنی جاری رکھے لیکن کشمیر کے کاز کے لیے کم از کم ایک ہو کسی نے انکار کیا خیدر صاحب کا بیزی رضا ہے بیٹھ کے آپ نے اس کو بمال کرنے میں لوگوں کو مارا جا رہا ہے بس کو انگار کیا جا رہا ہے یہاں پہ جو یہ خیادت ہے آپ نے دیکھ رہا ہے کہ کچھلے کچھ ٹائم سے اس کو ڈرگن کیا جا رہا ہے ایک پریس بھی جاری ہوئی ہے جس میں کافی ارگرد قائدین انڈرگرونٹ بھی ہو گئے تو کیا یہ ایک طریقے جو آزادی ہے اس چپٹر کو بلوز کرنے کا کوئی سوالے سے آپس میں چاہوں گا دیکھیں بہت الارمنگ ہے کہ گزشتہ عرصے میں کئے ہمارے بہت اہم حریت کے لوگ قائدین وہ شہید کہے گئے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کی شہادت کے بعد ہنڈیان گورنمنٹ نے ایک جشن منائی کہ ہم اپنے مقاصد میں کامیاب ہو گئے اب ان لوگوں کی سیکیورٹی کا انتظام کرنا تحفظ دینا یہ پاکستان کے ذمہ داری ہے اور ہماری اپنی بستیوں میں اگر یہ لوگ محفوظ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اندوستان دنیا بر میں جہاں بھی جو کچھ کرنا چاہے اور اپنی دشمن کو جہاں ٹارگٹ کرنا چاہیں ان کے لئے مکمل آزادی ہے لیکن افسوس یہی ہے کہ ہمارے حریت کے رہنما وہ برطانیہ میں موجود ہے امریکہ میں موجود ہے کنیڈا میں موجود ہے جنیوے میں موجود ہے اور انڈیا بھی وہاں موجود ہے لیکن انڈیا بھی وہاں یہ کام تو نہیں کر سکی کم از کم میرے علم کے مطابق ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا ہے ساغر صاحب کہ ہمارا کوئی کشمیری لیڈر مقبوضہ کشمیر کا لیڈر انڈیا نے برطانیہ میں اور امریکہ میں یا کنیڈا میں ہٹ کیا ہو وہاں بڑے جلوس بھی نکالتے ہیں مودی کے جانے پر بڑے بڑے مظاہری بھی کرتے ہیں جنیوہ میں بھی پروگرامات کرتے ہیں امریکہ میں بھی پروگرامات کرتے ہیں لیکن اب تک ان کے خلاف کوئی اقدام انڈیا گورنمنٹ وہاں نہیں کر سکی لیکن ہمیں افسوس ہے کہ پاکستان میں کئی ایسے واقعات ہو گئے جس سے بہت زیادہ سوالات پیدا ہو گئے ہیں لہذا ہم حکومت سے یہی ضرور مطالبہ کرتے ہیں کہ یہاں جتنی بھی لوگ موجود ہیں ان کے حفاظت کرنا جان کا بھی مال کا بھی عزت کا بھی اور آورو کا بھی یہ ریاست پاکستان حکومت پاکستان کے ذمہ داری ہے دیکھیں اب ریاست اور حکومت کو کہاں تقسیم کرتے ہیں ریاست اور حکومت ایک ہی چیز ہے جس کی حکومت ہے وہ ذمہ دار ہے اور تقریباً ہر پارٹی کے منوپسٹو میں کشمیر شامل ہے لیکن جب وہ حکومت میں آتے ہیں پھر بول جاتے ہیں اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ بے حیثیت مجموعی ہماری حکمرانوں نے اپنے پرائز سے غفلت کی ہے لیکن ہم بیدار ہیں عوامی سطح پر انشاءاللہ تعالی اس کاز کو آگے بڑھانے کے لیے اقتطام سے پہلے جناب علی اقتطام سے پہلے ایک منٹ میں اقتطام سے پہلے میں تمام میڈیا کا شکریہ آزا کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے جماعت اسلامی اور امیری جماعت کا جنہوں نے ایک ایسے اہم ایشو پہ آج یہاں پریس کانفورٹ ہمارے ساتھ اس سے پہلے ایک نشست واضح تطور پہ ہوئی ہے ایک جیز میں آپ سے درخواست کروں گا میڈیا سے خاص کر سوشل میڈیا الیکٹرانک میڈیا دیکھئے ہماری تمام تر توجہ اللہ تعالی کے بعد پاکستان پہ ہے لیکن اس میں بھی سب سے زیادہ ذمہ داری آپ کی ہے آپ دیکھئے کہ ابھی ہم تین مہینوں سے کم سے کم صرف جی ٹوئنٹی پہ بات کر رہے ہیں خطوط لکھ رہے ہیں آر پار حریت کانفرنس کے لوگ جس انداز میں بھی کر سے لوگ اسے مل بھی رہے ہیں لیکن میڈیا پہ کہیں ابھی تک نظر نہیں آرہا میری آپ سے درخواست ہے موتبانہ گزارش ہے ہندوستان وہاں پہ اجلاس کرے نہ کرے لیکن دنیا کو یہ خاموشی سے نہیں ہونا چاہے کہ جو کچھ کیا ہندوستان نے کیا کر گزرا وہاں ہندوستان کو معلوم ہے اگر وہاں پہ ہندوستان کو اس بات کا اتمنان ہونا کہ کشمیری نے سرنڈر کیا ہے پھر وہاں پہ دس لاکھ فوجیں نہیں ہوتی وہاں اس وقت بھی دس لاکھ فوجیں موجود ہیں وہاں کی قیادت اس وقت بھی جیلوں میں ہے وہاں کی آسیا اندرابی اس وقت بھی تیہار جیل میں میں تمام پاکستان کی قیادت سے یہ التماس کرتا ہوں کہ وہ کشمیر کے بارے میں سنجیدہ ہو اور کشمیر کے بارے میں وہ کمنٹمنٹ پوری کرے جو انہوں نے کشمیریوں کے ساتھ کی ہے اس جی ٹوئنٹی میں تمام وہ ملک ہیں میجارٹی میں جنہوں نے کشمیر کے مسئلے پہ اقوام متحدہ میں کشمیر کے مسئلے کی حمایت کی ہے اس میں پی فائیو ہے جنہوں نے ہمیشہ کشمیر کے اقوام متقرار دانوں کے حمایت کی ہے میں آپ تمام سے یہی صرف گزارش کروں گا میڈیا میں اس کو آج ان چار پانچ دنوں میں کوریج دیں زیادہ سے زیادہ اس چیز کو ہائلائٹ کریں کہ کوئی سویاوار سب کو پتا ہے دنیا کو کشمیر کا مسئلہ حل طلب ہے جب تک یہ حال نہیں ہوگا اس ریجن میں امن کی کوئی گنجاش نہیں ہے جیسے امیری محترم نے کہا میں ایک مرتبہ آپ کا پھر شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ